عباس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اجوائن کیا آج یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے پہلے ایون پیڈ ریفرنس میں بری ہو چکے ہیں اب الازیزیہ ریفرنس میں بھی بری ہو چکے ہیں کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو دیکھیں یہ فیصلہ متوقع تھا کیونکہ جس انداز میں نیب کی جو پروسیکوشن ایک فرنڈلی پروسیکوشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھی تو اس میں عدالتوں کے سامنے جو انہوں نے چیزیں رکھنی تھی وہ عدالتوں کو بتانے سے کاثر رہے خوابوش رہے ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ان کے اپنے کیس میں کچھ ایسی کمزوریاں شروع سے تھی کہ جو نیب نے غالبا جان بوجھ کے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر رکھی ہوئی تھی کہ جس کے بعد عدالت کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ اس سزا کو برقرار رکھتی کیونکہ وہ جو بیسک چیزیں انہوں نے ڈیٹرمنٹ کرنی ہوتی ہے کیسز میاں صاحب کے خلاف تھے کہ آمدن سے زیادہ آپ کے اساسے ہیں نہ نیب آمدن کا ان کا چارٹ بتا رہی تھی کہ آمدن کتنی ہے نہ یہ بتا رہی تھی کہ جی اساسوں کے چارٹ کتنے ہیں اور آن ٹاپ نیب بلکل اس میں اتراز یا کوئی چیز کا جواب نہیں دے رہی تھی تو ایسی سیٹویشن میں پھر عدالتیں مجبور ہیں کہ جی وہ یہ دیکھیں گی کہ جب پروسیکوشن یا وہ عدارہ جس نے یہ کیسز بنائے وہ ہی اس میں جواب دینے سے کاثر ہے تو عدالتیں کوئی اپنے پاس سے تو اس میں فیکچویل کوئی چیز دال نہیں سکتے آمدن سب دیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ڈاکومنٹیشن پروائیڈ نہیں کی جا رہی تھی نیب کی جانب سے جو بھی ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی اس میں بہت ساری کمیاں کتاہیاں تھیں جن کے وجہ سے عدالت کے لیے احسان نہیں تھا یہ فیصلہ برقرار رکھتے ہیں تو اگر یہ ساری بیس اگر یہ پہلے بھی تھی تو پہلے یہ فیصلہ کس طریقے سے سنا دیا گیا یا کس بیس پہ سنا دیا گیا اب پہلے والے جج تو اللہ کو پہرے ہو گئے ہیں دی دی ہم ان کی بات تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو صرف لیگل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی لیگل گراؤنڈ آپ کے سامنے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا جو ان کی ویڈیوز آگئی تھی سامنے تو پہلے کی بات تو آپ دیکھ لیں کہ انفورچنیٹ اگر نیپ کی آپ ہسٹری دیکھ لیں تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آسف زرداری صاحب کے کوٹیکنا کے اور وہ کیسس تھے بڑا ان کو گہرہ سال اندر بھی رکھا لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو وہی اصل کاغذات وہاں بھی گم جاتے ہیں اور اب یہ پھر فیصلہ سنایا گیا ہے راج آمیربا صاحب آپ ساتھی رہے گا